السلام علیکم ویرے ویلکم جناب جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سکن کیا ٹپس جو کہ آپ کی سکن کو ہیلتی رکھیں گی گروئنگ رکھیں گی اور آپ کی سکن کو ینگر رکھیں گی بہت زیادہ ٹائم کے لیے تو ہمیں جو سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ اچھا کرتا ہے وہ ہے آپ کا بریک پاسٹ آپ کا بریک پاسٹ اچھا ہونا چاہیے ایمٹی سٹمک آپ نے دیسی گھی لازمی لینا ہے چاہیے آپ ایسے بند سپون لے لیں چاہیے آپ پراتے کی فارم میں لے لیں لیکن آپ نے لازمی لازمی لینا ہے تو یہاں پہ میں ویٹ لوز اپنا پراتھا بنا رہی ہوں یہ میرے ویٹ کو بلکل بھی گھین نہیں کرے گا یہاں پہ میں نے گارلک لیا ہے تھوڑا سا گرین چلی لیا ہے اور میں نے تھوڑا سا ہرا دنیا لیا ہے اور اس سب کو میں پراتے کے اندر لگا پراتھا بنا لوں گی اور کلوجی بھی ہے اس میں تو یہ بلکل چھوٹا سا پراتھا ہوتا ہے جتنے ہی آپ کی بریٹ ہوتی ہے اتناس آپ پراتھا بنا لیں ساتھ میں آپ انڈا ایک لیں پروٹین انٹیک لازمی کریں ساتھ میں اور جو گھر کا تھوڑا بچھالن بنا ہوتا ہے وہ لے لیں آپ ایسے ایک کے ساتھ لے لیں تاکہ کارپس کم ہو اور پروٹین جو ہے وہ زیادہ ہو اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے آپ نے ڈیلی اپنا فیس مساج مست کرنا ہے جو آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بہت زیادہ کرے گا اور آپ کی جو کلیجن ہے اس کو بوسٹ اپ کرے گا سکن کلیجن کو بوسٹ اپ کرے گا اور آپ کی فیشل ایکسرسائز ہے جس طرح میں بوٹی کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح فیشل ایکسرسائز سکن کی کرنا بہت زیادہ فیس کی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا فیس لفٹ رہے ینگر رہے اور ایچنگ سائن جلدی نہ آئے اس کے بعد یہاں پہ میں نے جو ہے بنائی ہے سکرپ آپ نے ہفتے میں ایک یا دو دفع لازمی کیا کریں یہ ڈی آئی بائی ہے یہاں میں میں نے جسٹ بیسن لیا ہے چاگلوں کا آٹا ہے اور ساتھ میں دودھ ایڈ آن کر کے میں تھوڑی دیر سکرپنگ کروں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ آپ کی ڈیٹ سکن پروپر اترے اور یہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس ویسے کوئی پڑی ہے تو آپ وہ یوز کر لیں لیکن مجھے یہ زیادہ اچھے لگتی ہے اس کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کروں گے تاکہ ڈیٹ سکن اترے اور پروپر جو ہے نا مجھے رزلٹ ملیں اور اس کے بعد جب آپ شاور لیں تو آپ پوری بوڈی پہ بھی یہ سکرپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکن اتنی پہ بھی سوفٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ڈیٹ سکن جس طرح پیس کی بتانا ضروری ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہی ہوں اور جب میں شاور لوں گی تو میں پوری بوڈی پہ یہی سکرپ یوز کروں گی اور اس کے بہت زیادہ پیسٹ ڈیزرٹ ملتے ہیں جب آپ سکرپ فیس کی کریں تو آپ نے فیس ماسک لازمی لازمی لگانا ہے یہاں پہ میں نے السی کا اور چاولوں کے آٹے کا ماسک بنا کے رکھا ہوتا ہے ہفتے کے لیے اور میں پورا ہفتہ اس کو لگاتی رہتی ہوں جب بھی میں فری ہوتی ہوں کوکنگ میں نے کرنی ہوتی ہے تو یہ لگا کہ اب اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی آپ نے کوئی ٹاسک کرنا ہے تو آپ کریں کہ آج میری تھی اپنی پیمپر روٹین اپنے آپ کو پیمپر کرنے کی تو یہاں پہ یہ لگا کہ اس کے بعد میں جو ہے نا اپنے ہیئر رموو کروں گی اور ساتھ میں وہ بھی کروں گی فیٹ مساج بھی کروں گی اس کے لیے پانی گرم پانی میں میں ڈال کے نا وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو یہ اس کے اتنی اچھے ریزلٹ ہیں اس ماسک کو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے لکھائیں اس کے بعد یہاں پہ میں ساتھ اپنے ہیئر رموو کر رہی ہوں یہاں پہ میں اپنے اپلیٹر ہیوز کرتی ہوں میں کوئی اور مجھے طریقہ اچھا نہیں لگتا ہے اپلیٹر سے آپ بہت جلدی کر لیتے ہو اور اسیسیبل ہے ایزی آپ کو جب آپ کا ہوتا ہے فیفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز کے بعد آپ جو ہے نا کر لیتے ہو اس سے ہیئر بہت کمانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی آپ نے بہت جلدی اس کے ساتھ اپنے ہیئر رموو کر لیتے ہو تو بس یہ میں نے کیا ہے اس کے بعد ساتھ میں اپنے پاؤں کا مساج کروں گی جس میں میں کچھ بھی نہیں نمک اہیڈون کروں گی اور تھوڑا سا میٹھا سوڑا لیوک مام وارٹر میں اور ساتھ میں یہ مساجرس کا جل رہتا ہے پورے پاؤں کو پروپر مساج ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ میں روز سردیوں میں کرتی ہوں تاکہ اس سے پروپر میرے پاؤں جو ہوتی ہیں بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتے تو مجھے نہیں دچھ گئی ہے تو اس کے بعد آپ کوفی نہ پیئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے کوفی بنایا ہے کوفی جو ہے نا یہ پینے سے آپ کے ہیپی ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں آپ کا موڈ بسٹ اپ ہوتا ہے آپ کا ویٹ بہت جلدی ریڈیوز ہوتا ہے آپ اینجیٹک ہو جاتی ہو سپیشلی ورک آؤٹ سے کچھ دیر پہلے اگر آپ کوفی کا انٹے کرتے ہو ہاف این آر سے پہلے تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا ورک آؤٹ بھی کرتی ہو اور بیسے بھی ہیپی ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں تو کس کو نہیں اچھے لگتے خوش رہنا آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام ہے تو اگر کوفی سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو کیوں نہیں تو یہاں پہ بس میں اپنی کوفی بنا کے انجوائر کر رہی تھی اور کوفی اگر آپ پینے اور ادھگید کوئی نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے ریلیکس ہو کے اپنا مزے کا شو دیکھتے ہوئے کریں تو اس کا مزہ تو دبالا ہو جاتا ہے اور سٹرونگ کوفی کا تو اپنا ہی مزہ ہے اور یہ میرے موڈ کو بہت بوسٹ اپ کر دیتا ہے مجھے کوفی پینے سے میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور میں بہت انرجیٹک ہو جاتی ہوں جناب جی اس کے بعد یہاں پہ بس اب میں شاور لوں گی یہ میں نے آج کپڑے درزن کی طرف سے آئے ہیں اور یہ میں نے کپڑے سلوائے ہیں بس اپنی طریقے سے ہی وہ میری اکورڈنگ تو مائی پرسنیلٹی جو انا سی دیتی ہے میں اسے کوئی زیادہ اتنا نہیں کرتی ہوں لیکن وہ بہت اچھے اس کی سٹرچنگ اچھی ہوتی ہے اور وہ بڑی نیٹنیس ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹوازر پہ اس طرح اس نے پائپنگ سی دے دی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ پرفیوم نہ لگائیں اگر آپ شاور لیں اچھا سا مسپ نہ لگائیں آپ کے پاس سے سونے سونے کو شبوئے نہ آئیں تو مزا نہیں آتا ہے تو یہاں پہ پکسی جو ہے نا میں نے سفائر سے لیا تھا یہ سٹری نوڈ میں ہے اس کی بڑی اچھی فریکننس ہے اور ساتھ میں جو پرفیوم ہے اس کی بھی بڑی اچھی سی فریکننس ہے تو آپ جب اپنا شاور لے لیں تو اس کے بعد مست فریکننس لگایا کریں تاکہ آپ سے اچھی سی فریکننس آئے تو اس سے بھی موڈ میں آپ کی بہت زیادہ بوسٹ اپ آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ کا جو سیلف کونفیڈنس ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سیلف گرومنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو بس جائے تھی اس طرح کی میں نے لوگ بس سیمپل سی کہ گھر میں ہی آپ اگر رہتے ہو تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں ہی رہنا ہے چھوڑو دفع کرو انہیں ہی ضروری ہے مست کیر اپنی کیا کریں اپنی سیلف کیر کریں سکن کی کیر کریں اور جب آپ شاور لے لیں تو پوری بوڈی پہ ضرور موشجرائزر لگائیں تو میں نے جانسنز کا موشجرائزر لیا اور ساتھ میں ویٹیمنٹ سی جو ہے میں فیس پہ ضرور اپلائی کروں گی دن کے وقت ہی آپ کی کولیجن کو جو سی کا کمبینیشن ہے دن کے وقت یہ آپ کی سکن کولیجن کو بہت زیادہ لوگ کرتا ہے اور آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے تو بس اس طرح میں ریڈی ہو بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ گرس کچھ اس طرح انکل لگ رہا ہے اس کے بعد پاؤں کی بھی کیر کرنا ضروری ہے پاؤں پہ بھی اچھی طرح سے آپ نے لوشن لگانا ہے اس کے بعد سوکس پہن لیں سردی بہت زیادہ ہے تو سوکس کے بغیر میرے کو تنی رہا جاندہ تو سوکس بھی مسٹ پہنے اور جونسن کا لوشن بہت مائلڈ سا ہوتا ہے آپ کو وہ گریسی لکنی آتی اور سوفٹ سی مسکن رہتی ہے تو اس کے بعد کوئی پیارا سا بریسلٹ پہن لیں میرے پاس تھا یہ ریڈ ہو ریڈ بریسلٹ ساتھ میں یہ بیٹس والا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو ساتھ میں نے یہ پہن لیا ہے اور اتنی تیاری کر کے میں جانا کی تھی کہیں بھی نہیں جانا ہم نے جانا ہے کچن میں تو کچن میں کڑتیں مرتے ہوئے بھی جانا ہے اور ساف سترہ ہو کے اپنا آپ کو پیارا پیارا کر کے بھی جانا ہے اور ساتھ میں فریگننس لگانا تو بہت مست ہے مسٹ آپ پوڈی پہ لگائیں اس کے بعد آپ پرفیوم بھی لگائیں اپلائے کریں اپنے کپڑوں پہ اپلائے کریں اور مزے کی فریگننس لیں موڈ اس سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے آپ کچھ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پرسنیلٹی کو بوسٹ اپ کر دیتی ہیں آپ کے موڈ کو بوسٹ اپ کر دیتی ہیں اور آپ ایکسٹرنل کیئر کے ساتھ ہمیں انٹرنل کیئر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں ڈیلی کیلسی لیتی ہوں وارٹر میں ڈیزولف کر کے اور ساتھ میں وائٹیمن ڈی لیتی ہوں یہ ملٹی وائٹیمن ہے اور پلس وائٹیمن ڈی ہے جو کہ آپ کی بانز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور دوسرے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ ڈیلی انٹیک میں مست رکھیں بٹ اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشواہ کر لیں اور میں یہ ڈیلی لازمی پیتی ہوں تاکہ میں ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بلکل فٹ رہوں اور مجھے جو ہے نا اس کے زیادہ سے زیادہ فائدے ملے تو یہ اگر آپ اس کا مقصد میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ پھر کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنی کیئر کریں اپنے آپ کو پیمپر کریں اپنی گرومنگ کریں تو آپ جو اپنی سراؤنڈنگ میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ان کا خیال رکھ سکتے ہو ان کی کیئر کر سکتے ہو تو جناب جی بس یہ میں نے لی اور اس کے بعد میں نے پکوڑے بنائے کیونکہ آج میں نے کڑی بنانی تھی تو اچھی طرح تیار شہر ہو کے اپنا خیال کرنے کے بعد کیچن میں جائیں اچھا سا کھانا اپنے لئے بنائیں اپنے بچوں کے لئے فیملی کے لئے بنائیں اور اگر آپ اس طرح سے اپنی کیئر کر کے جب یہ کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ اچھے طریقے سے اس کو مینج کر لیتے ہیں اور آپ کا موڈ بھی بہت اچھا رہتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ حافظ